اس میں کوئی ڈائری شامل نہیں ہے میں واضح طور پر بتانا جاتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی ڈائری وہاں سے نہیں لے کے گئے بلکہ صرف وہاں سے عمران خان صاحب کا شناختی کارڈ، بیگم صاحبہ کا شناختی کارڈ، عمران خان صاحب کا پاسپورٹ اور بیگم صاحبہ کا پاسپورٹ اور خان صاحب کے بینک اکاؤنٹس کی چیک بوکس لے کے گئے ہیں جن میں کچھ چیکس سائن شدہ تھے بشرا بی بی کی ایک مبینہ ڈائری اس وقت میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہی ہے جس کی اگر رائٹنگ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نرسری کلاس کے بچے نے وہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر بظاہر جو رائٹنگ سامنے آ رہی ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ عمران خان نے کس طرح سے عدلیہ پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ منفی فیصلہ نہ دیں کیسے اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانا ہے اور کس طرح سے پھر یہ دعا پڑھنی ہے فلان ورد کرنا ہے تو ایک اس وقت کچھ سپیسیفک ٹی وی چینلز پر ایک پراپیگنڈا ہو رہا ہے عمران خان کے وکیل لیگل ٹیم کے میمبر انتظار حسین پنجوتھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے سر یہ جو ڈائری سیرکولیٹ ہو رہی ہے بشرا بی بی کی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمنی بہت شکریہ آپ کا اس بڑے معاملے کی اوپر دعوت دینے کا سب سے بنیادی طور پر جو میں کلیریفائی یہاں پر بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جن دن اپڈکٹ کیا گیا تھا پانچ اگست کو کچھ چیزیں گھر سے اٹھا کر لے کے گئے تھے جس میں کہ میں نے پہلے بھی تفصیل تھوڑے دیر پہلے ایک بریس ٹاک کے اندر بتائی ہے میں پھر وہ تفصیل ساری بتاتا ہوں جس میں کوئی ڈائری شامل نہیں ہے میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی ڈائری وہاں سے نہیں لے کے گئے بلکہ صرف وہاں سے عمران خان صاحب کا شناکتی کارڈ بیگم صاحبہ کا شناکتی کارڈ عمران خان صاحب کا پاسپورٹ اور بیگم صاحبہ کا پاسپورٹ اور خان صاحب کے بینک اکاؤنٹ کی چیک بوکس لے کے گئے ہیں جن میں کچھ چیکس سائن شدہ تھے اور کچھ قید سائن شدہ تھے اور باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ کچھ کیش انہوں نے دیکھی ضرور تھی جس کو انہوں نے شاپر میں بند کیا لیکن وہ لے کر نہیں گیا اس کے اوپر بھی بیگم صاحبہ کے مطلق کچھ باتیں ہو رہی تھی کہ شاید انہوں نے کسی کو آفر کی تھی بلکہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے غصے میں کہا تھا کہ آپ جس طرح سے میرے بیڈروم کے اندر آئیں اور یہ جو لوٹ مار آپ کر رہے ہیں اور یہ توڑ کھوڑ کر رہے ہیں تو یہ بھی لے کے جائیں کچھ بھی جو بھی ملتا ہے آپ لے کے جائیں ہماری جان چھوڑیں کیونکہ جو ظلم اور ضیعتی جب کسی کی اوپر کی جاتی ہے تو وہ تنگ کر ایسی زمانی استعمال کرتا ہے لیکن وہ پیسے نہیں لے کر گئے تھے اور صرف اور صرف یہ تین چیزیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں کہ خان صاحب کا اشناختی کارڈ اور ان کا پاسپورٹ اور بیگم صاحبہ کا اشناختی کارڈ اور ان کا پاسپورٹ اور خان صاحب کے چیک بوکس اس کے علاوہ وہ کچھ بھی وہاں سے نہیں لے کر گئے اچھا انتظار حسین پنجوتہ صاحب ایک اور چیز بتائیں آپ وکیل ہیں آپ کا روز مرا کے معمول معمول ہے اس طرح کی چیزوں کو ڈیل کرنا امران خان اور بشرا بی بی دونوں میاں بی بی ہیں زیادہ تار ٹائیں وہ اکٹھے گزارتے ہیں اور خان صاحب جب سے پاور سے نکلے ہیں پہلے وہ بنی گالا میں تھے پھر زمان پارک اپنے گھر میں ہی وہ وقت گزارتے ہیں عدالتوں کے علاوہ لہٰذا ایک میاں بی بی کیا وہ آپس میں وربلی ایک دوسری کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ نے تصویر پڑھنی ہے تو آپ یہ پڑھ لیں اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنا ہے تو آپ دباؤ ڈالیں اگر آپ نے سپریم کورٹ کے جج پر دباؤ ڈالنا ہے عدلیہ پار تو آپ اس طرح سے حکمت عملی اپنائیں انہوں نے ایک نرسری کلاس کے بچے کی رائٹنگ میں وہ لکھ کر رکھ لینا یا اگر سم ٹائمس ہاں ایسا ہوتا ہے کہ چٹ لکھی جاتی ہے وہ چٹ لکھ کر دی جاتی ہے کہ یہ آپ کریں یہ ڈائری میں لکھنا پھر ڈائری محفوظ کرنا یہ ضروری ہے دیکھیں یہ آپ نے بڑے خوبصورت بات کی اور یہ اتنے ہی مزقہ خیز اور ریڈکلس بات یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ڈائریہ لکھ کر دیں یہ بیسیکلی ان لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی نائنٹیز کا مائنڈ سیٹ ہے شاید ان کو لگتا ہے کہ وہ ڈائریہ لکھ کر دی جاتی تھی اس طرح سے یہ چلاتے ہیں اور اس طرح سے یہ سوچتے ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک ہے جو سب سے امپورٹن چیز یہاں پر کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب خان صاحب نے خود کہا کہ میں آپ کو اریس دے رہا ہوں اور وہ سرنڈر کر رہے تھے بغیر وارنڈ دکھائی انہوں نے کہا کہ آپ اگر اریس کرنے یہاں تک آ چکے ہیں تو میں آپ کو اریس دیتا ہوں انہیں کیس کبھی نہیں بتایا گیا کہ کون سے کیس کے اندر ان کو پکڑا جا رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی تفصیل بتائی کہ جب میں ٹیلی فون پر ان کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا تو ان کی طبیعت خراب تھی اور ان کا فون کسی ملازم کے پاس تھا اور اس نے فون اٹھایا اور میں نے جب اس سے بات کر رہا تھا ان دا مین ٹائم انٹرویننگ پیریٹ کے دوران وہ پولیس وہاں پہ دروازے توڑ کر داخل ہو چکی ہوئی تھی تو خان صاحب کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی یا بیگم صاحبہ کو کہ وہ اس طرح کی ڈائریاں لکھواتے اور اگر وہ ڈائری مستقبل کے استعمال کے لیے یا خان صاحب سے جب الگ ہونا تھا اس پرپرس کے لیے لکھی گئی تھی تو اس ڈائری کو یا تو پھر بیگم صاحبہ کل جب گئی ہے تو تابد لے کے جاتے ہیں جیل کے اندر تو پھر بھی اس کی کوئی ریلیونس تھی یا پھر یہ ہے کہ جس دن خان صاحب آئے ہیں ان کو کچھ سمان جو ہے اس دن ساتھ آیا تھا اس میں ان کے کپڑے ٹاؤزرز وغیرہ تھے اس سمان کے اندر سے وہ ملتی پھر بھی ریلیونس تھی لیکن اب یہ ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے ایک ہفتے کے بعد جب ان کو لگایا ہے کہ شاید جو پی ٹی آئی کا نیریٹیو ہے اور جو کیس ہے ان کا وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور عوام کیونکہ سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے تو سچ جب جیت رہا ہے تو ایک اور نیا جھوٹ مارکٹ کے اندر انٹر کر دیا گیا ہے تو اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی طرح سے پہلے خبر یہ بریک کی گئی ہے ہم ان سب کے خلاف قانونی اکشن لیں گے ہم ان سب کو جو ہے بشرا بیگم صاحبہ کی طرح سے قانونی نوٹس جاری کریں گے اچھا سار آخری سوال پلڑے برابر کرنے کی بارہ بات ہوئی اور خان کو پھر پلڑے بھی برابر ہوئے نائل بھی کر دیا گیا گرفتار بھی کر لیا گیا اور اس کے بعد ایک اور ایک اور تھا کہ جی مریم نواز بھی گرفتار ہوئی زرداری صاحب کی بہن فریال تالپور صاحبہ بھی گرفتار ہوئی تو کیا یہ ڈائری والا ایشو بنا کے اب بشرا بی بی پر کوئی ہاتھ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے دیکھئے بشرا بیگم صاحبہ کی اوپر دو مقدمات پہلے سے ہیں جس کے اندر کل نیب نے ایک دوسری دفعہ اس کیس کے اندر دوسری دفعہ یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم آپ کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے لیکن آئے روز پھر جب عدالت میں بیان دے کر جاتے ہیں اور آئے روز نیا نوٹس جاری کر دیتے ہیں یہ اتنی ایک گھڑیا ہے ان کی پالیسی اور اتنے اس لو لیول پر یہ چلے گئے ہیں ان سے کوئی بہید نہیں ہے کہ یہ ان کو گرفتار نہ کرنا چاہیں ایک اور مقدمہ بھی بنایا ہوا ہے توشہ خانہ کی افیار کے اندر ان کو ملزم بنایا ہوا ہے جس کی جو بیل ہے ان کی پینڈنگ ہے اس خدشے کو بلکل کہنا کہ یہ خدشہ ٹھیک نہیں ہے میں بلکل آپ سے اگری کرتا ہوں یہ خدشات موجود ہیں عمران خان صاحب کو دباؤ اور پریشر میں لانے کے لیے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ہمیں یہ خدشہ ہے اور اس کے لیے ہم قانونی چارجوئی جو ہے وہ کر رہے ہیں پنجوتا صاحب آخری سوال کہ آپ نے ریجیکٹ کر دیا آپ نے تردید کر دی کہ ڈائری والا یہ جو ایک شوشہ چھوڑا گیا یہ سارا فیبریکیٹڈ ہے یہ ایک بدنام کرنے کے لیے یا جو بھی چیز ہے یہ آپ اپنی بہاپ پہ کہہ رہے ہیں یا آپ نے ہائر اتھارٹی سے پی ٹی آئی کے جو باقی حکام ہیں ان سے آپ نے تصدیق کی ہے دیکھیں اس میں پی ٹی آئی حکام کا کچھ لینہ دینا نہیں ہے بشرا بیگم صاحبہ کے ساتھ میں ڈائریکٹ انٹاچ ہوں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں ان کی پوری ٹیم جو زمان پارک میں ہے میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں اور سب سے پہلے یہ تفصیلات مجھے ہی بتائے گئیں کہ کون کیا کیا وہاں پر ہوا اور کس طرح سے خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا اور یہاں پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں غیر سیاسی شخصیت ہیں اور ان کا سیاست کے ساتھ کچھ لینہ دینا نہیں ہے وہ باپردہ خاتون ہیں میں ڈائریکٹلی ان سے بات نہیں کرتا جو گھر کے ملازمین ہیں ان کے تروں جو ہے وہ مجھے پرگامات آتے ہیں وہ کسی کے ساتھ اس طرح ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کرتی انتظار حسین پنجوتہ صاحب بہت شکریہ آپ نے سن لیا کہ انتظار حسین پنجوتہ صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی کے ساتھ انڈائریکٹلی ان کا رابطہ ہوتا ہے اور وہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ ڈائری والا جو شوشا چھوڑا گیا ہے یہ بالکل اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صرف ایک بدنام کرنے کے لیے اور بیرل اس کا جو بھی مقصد ہے اس کی کوئی صداقت نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بہت شکریہ